نصیب چم کے ہے فرشیوں کے نصیب چم کے ہے فرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ عمبر زمین عبیر ہوا مشک تر گبار ادناسی یہ شناخ تیری رہ گزرگی ہے آقا مدینہ راہت قلبو سینہ فیز گنجینہ صاحب معتر پسینہ بعیس نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوے پاک جو ہے آج انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے اور یہ بہترین ایک شیر میں نے آپ کو بھی سنایا کہ امبر زمین امبر بھی خوشبوے عبیر ہوا مشک تر گبار گبار جو ہے نا وہ دھول اس میں بھی مشک کی خوشبو آ جاتی تھی اور یہ کیا ہے ادنا سے یہ شناک تیری راہ گزر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا حتی کہ صحبہ اکرام علیہ وردوان خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں سے گزر گزر جس راہ سر سے ہو سیدے بانا کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصاف پر اور جسم مبارک کے متعلق لباس کے متعلق مختلف کمالات کے متعلق جو اشعار لکھے گئے ہیں اور ناتے بیان کی گئی ہیں اسی میں ایک خوشبو بھی ہے خوشبو پر بہت سارے اشعار لکھے گئے ہیں بہت سارے اشعار لکھے گئے ہیں اور آلہ حضرت امام علیہ السنت نے بھی بہت سارے اشعار اور اس کے دیگر جو ہمارے قابرین علمائی کرام انہوں نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں اور کتابوں میں بھی بہت سارا اس موضوع پر ہمارے عاشقان رسول نے ہمیں لکھ کر دیا ہے میں یہ ضرور ارز کرتا چلوں ایک تو خوشبو وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباسے خوشبو دار پر مل لیا کرتے تھے رگا لیا کر دیا یعنی اس خوشبو کو نوازتے تھے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جایا کرتی تھی اور اسے نواز دیا کرتے تھے ایک تو وہ خوشبو ہے اور ایک خوشبو وہ ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارک میں تھی آپ کے وجود مسعود میں تھی وہ سب سے منفرد خوشبو تھی ایک تو خوشبو تو تھی ممتاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے جو خوشبو آتی تھی پسین پاک سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو تو تھی ممتاز جس سے یہ خوشبو مل جاتی تھی یہ فیضار ملتا تھا وہ بھی ممتاز ہو جایا کرتا تھا تو یہ شان تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے وہ برسوں خدمت میں رہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی نے قرب نصیب ہوا ہوا ان سے جو ہمیں روایت ملتی ہے جو یہ بیان فرماتے ہیں بڑی خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ جسم پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم پاک کی خوشبو لفظ کیا ہے جسم کی خوشبو بدن پاک کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کسی عمبر کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا یعنی جسم پاک سے سے خوشبو آیا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے پسین پاک سے خوشبو آتی یعنی آپ کا پسین پاک با کمال و بے مثال آپ کا لعب دہن با کمال و بے مثال آپ کا چہرہ منور با کمال و بے مثال آپ کا لباس مبارک با کمال و بے مثال آپ کا امامہ پاک آپ کی ظلف مبارک آپ کا دیکھنا آپ کا سننا آپ کا کلام فرمانا آپ کے دندان مبارک دانت مبارک آپ کے زمان مبارک آپ کے ہونٹ مبارک آپ کی انگلیاں مبارک آپ کے ناخن مبارک آپ کے بازو مبارک آپ کی کلائی مبارک آپ کی کونی مبارک آپ کی پشت انور آپ کا ایک ایک وجود اس وجود کا ایک ایک بال با کمال و بے مثال با کمال و بیمثال عرباب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بندیں بہت مل جائیں گے پراکہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانی تو بری چیز ہے سایا نہ ملے گا سر سے پا تک پھر رہ دا دے لا جواجہ سر سے پا تک پھر رہ دا دے لا جواجہ اب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواجہ خوب رویوں میں نہیں تیرا جواجہ تو اس لئے ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سو مل کر کہلیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ کوئی یہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ جیسے میرے سرکار ہے کوئی یہ کوئی یہ جیسے میرے سرکار ہے چوئی اچھوں آپ باؤں کی نظاقت میں لاکھو سلا وہ تاہتا جس کی ہر بات مہین خودا چشم چشم کے وہ حکمت میں لاکھو سلا وہ سا باؤں جس کو سب کن کی کنی جنگے اس کی ناپس حکمت میں لاکھو سلا جس کی رنگ سے بے بھنگے رنگے رنگے گئے اچھا مچھا لی رنگی رت پیدا کو سلا نیچی نظروں کی شک ہو گیا پر درو 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 دی اچھا مچھا لی رنگی رت پیدا کو سلا جن کے سچ دیکھو میرا پیدا باجو کی اُنھ پھو کی لاتا پت بے لاکھو سلا جس کے مام سب کام اچھا سہیرا رہا اُجپی میسا پت بے لاکھو سلا لیلی تل بدل گم پت لائند پیج ریح مانگ کی استقع پہلا مکھو سلا جسی تس کی سے رو بے 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 پڑھے اتبا سن کی آدت پیدا کو سلا دوروں دور دیکھ کے سننے والے بہتان کانے لانے لے کر آدت پیلا کو سلا جسوں بارے تو آرے تو علم کی پر بر گی ایسے بازو کی کو مد پیلا کو سلا دور کے چشم لگر آئے دریان بگر اگلیوں کی کرا مد پیلا کو سلا اگلیوں کی کرا مد پیلا کو سلا جن کو بارے تو آرے تو علم کی پر بر گی ایسے بازو کی کو مد پیلا کو سلا لیدے مشکل کو شا ہی کے چھ کے چھ ہی لال نا خونوں کی بیشا شد بیلا کو سلا اب میری نگاہ نگاہ موسیقی 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 تو اب ذرا سوچئے کہ اس خوشبو پاک کا عالم کیا ہوگا باقی ایک تو گھر ایسا تو جو خوشبو والا گھر مشہور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کے صدقے میں وہ خوشبو والا گھرا نہ مشہور ہو چکا تھا تو یہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پاک کا ذکر ہے اور بس اللہ کرم فرمائے اور ہم سب پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو پاک کا فیضان بھی عطا ہو کہ ہمارا بدباطین بھی جو گناہوں کی عالدگی سے بدبودار ہے اللہ تعالی خیر کرے اس کے رسول نیکی تقوی پرہزگاری سے یہ خوشبودار ہو جائے کاش کاش کیسے پھولوں میں بسانے تمہارے کیسوں یہ کیسو صلو اللہ مبارک و خوشبو دونوں کو جمع کیا گیا بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیا واللہ اللہ کی قسم یعنی گلیا جو ہے نا جہاں سے وہ جسے میں نے کہا گزرے جی سے رہا سے وہ سیدے والا ہو کر رہے کہیں ساری زمین انبر سارا ہو کر تم خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیا واللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کی یہ خوشبو کا ذکر ہے کہ سرکار کی ظلفوں سے بھی اسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ جہاں سے گزر دیتے نا وہ گلیا مہک جایا کرتی تھی سبحان اللہ بینی خوشبو سے مہک جاتی گتی گتی گلیا واللہ یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام سننے کا دل کر رہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے اس کو ایک بنایا زمین و زمان تمہارے لیے مل کی نومہ کا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مل کی نومہ کا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مل کی نومہ کا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مل کی نومہ کا تمہارے لیے داغنے سابا تمہارے لیے مل کی نومہ کا 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 تمہارے لیے موسیقی موسیقی آپ کو محشر یاد آنا چاہیے میں یہ یاد کر دوں یہ جب بھی آپ یہ شعر سنیں محشر کا دن یاد آنا چاہیے کہ جب تمام تر مخلوق جو ہے وہ انبیاء کرام سے ہوتے 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 مصطفی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی شفیع روزہ محشر شفیع المذنبین رحمت العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگی نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزوے امکام ہے موسیقی 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 موسیقiend موسیقی وہ کن اسے آیا یہ پزمزمہ یہ ہر تنو جاؤ جاؤ یہ باغے جینا یہ سارا سامان تمہارے لے لے زمینوں زمان تمہارے لے لے مجینوں مکہ تمہارے لے لے چو جینوں چو جنا تمہارے لے مجینوں مکہ تمہارے لے زمینوں زمان تمہارے لے مجینوں مکہ تمہارے لے یہ فیضی تھی وہ چو 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 کے نام آمہ زمانہ جیتے جہانے لے جہانے لے تمہارے لے جہانے لے تمہارے لے یہ ایک نامیاں تمہارے لے زمینوں زمان تمہارے لے مجینوں مکہ تمہارے لے مجینوں مکہ تمہارے لے مجینوں جیتے غیر طلب باتائے عرب جھیلائے گا رب بھی اسے عجب غیر طلب یہ رحمت میرا ہے کس کے سبب یہ رحمت میرا ہے کس کے سبب بارا رب جا جا تمہارے لے سمینو سمسا تمہارے لے مکینو مکا تمہارے لے چون چونو چون تمہارے لے پرنے جا جا تمہارے لے سمینو سمسا تمہارے لے نا جنو بشر کے آٹھوں پہ غر ملائی کا دل تل پہ بستا کا مرور نا جنو بشر کے آٹھوں پہ غر ملائی کا دل تل پہ بستا کا مرور نا جنو بشر نا جنو بشر تل پہ جا جنو بشر سمینو سمسا تمہارے لے سمینو سمہ تمہارے لے مکینو مکا تمہارے لے لے نا روگے آمیں نا عرشے پری نا لاغے مو پی کوئی 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 نا روگے آمیں نا عرشے پری نا لاغے مو پی کوئی پیتگی ہم پرگی نگی جو روزے کھولی ہم پرگی نگی جو روزے کھولی آن سنسنی دیگا تو تارے لیے سنسینو سنسا تمہارے لیے چونینو چونچا تمہارے لیے اشارے سے جاد چیل دیا چھپے ہوئے خور گھر کو پھیل دیا گئے ہوئے دیتے دیتے قصر دیا میتے توتا ماں تمہارے لیے سنسینو سنسا تمہارے لیے مگینوں ماتا تمہارے لیے اور سبا چلے کے پاپ پھلے وہ پھول دینے کے پین ہو پھلے پھلی ماں کھلے سنسا میں کھولے مگینوں ماتا تمہارے لیے سنسینو سنسا تمہارے لیے مگینوں ماتا تمہارے لیے مگینوں ماتا تمہارے لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی لے اپنی تاریخ قبیر میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی نو سے نکل کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کوچہ و بازار سے گزرتے پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہ خوشبو سے پہچان جاتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سے تشریف لے گئے تو یہ خوشبو مبارک ہوا کرتی تھی کسی کے رخصار پر آپ دست مبارک پھیڑ دیتے تو وہ خوشبو والا ہو جاتا کسی کے سر پر دست مبارک پھیڑتے تو وہ خوشبو والا ہو جاتا تو یوں خوشبو پاک کی یہ برکتیں الحمدللہ آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کیے اکرام گیم سطفا پر خدا کا 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 تمہاری عطا کا کبھی کا دوت میں نپا گدا مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ہے یعنی ہاتھ اٹھنے بھی نہ پایا اور آقا کی عطاوں کا سسلہ شروع ہو گیا یہ بیٹا گسی کا تمہاری عطا کا یہ بیٹا گسی کا تمہاری عطا کا یہ بیٹا گسی کا تمہاری عطا کا کبھی ہاتھ اٹھے 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 لے نپا گدا گدا یہ اکرام ہے وہ سفا پر خدا کا یہ اکرام ہے وہ سفا پر خدا کا چمکتا ہوا چ جو آری عطا کا جا musun ہے اوچا ہوا 기에 اکرام ایک راہی ہے میرے گیسو والے میں تیرے صدقے یعنی میرے پر جو بلاؤں کا جو حجوم ہے آقا آپ کی ظلفوں کا صدقہ میرے بلاؤں کا حجوم جو ہے وہ میری بلاؤں کا حجوم اتر جائے بلاؤں سے میں آزاد ہو جاؤں اور صدقہ کس کا آقا کی ظلفوں کا میرے گیسو والے میں تیرے صدقے میرے گیسو والے میں تیرے صدقے سر سر حجوم میں بلاؤں کا یہ ایک راہی ہے وہ سفا پر خردہ کا ایک راہی ہے وہ سفا پر خردہ کا سہارا ریاں جب میرے نا خدا نے سہارا ریاں جب میرے نا خدا نے جب میرے مصطفی کریم کی مدد آئی نا تو میری وہ جو نا تھی یعنی یہ سب سمجھانے کے لیے ہمارے مذہب کو نہیں لکھا ہے یہ نا اسی دی یعنی میری زندگی مسائلی مسائلیں بہت زندگی زگزگ میں جا رہی ہوتی ہے کبھی یوں ہوں تو کبھی یوں ہوں تو کبھی یوں کبھی کبھی یہاں سے کوئی اور پریشہ نہیں یہاں میں آج کی بات کر رہے ہیں کبھی بے روزگاری آ رہی ہے تو کبھی تنگ دستی آ رہی ہے تو کبھی کرونہ آ رہا ہے کیا بیمار ہے بہنگائی آ رہی ہے ترہ ترہ کی مطلب کہ یہ ادھر کی ہوا ادھر لے کے جا رہی ہے ادھر کی ہوا ادھر لے کے جا رہی ہے مگر ایک بار اس کریم کی مدد آ جاتی ہے نا تو بس ناو بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور ہوا کا رخ بھی بدل جاتی ہے مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا دینا تنائیہ سہارا دیا جب جب میرے نام خودانے سہارا دیا جب میرے نام خودانے ہوئی ہوئی نام سیدھی پھرا رخ پنا یہ اکرا اکرا ہے صفح پر پنا مصطفیہ پر خودانے اگر زیرے دیوارے سرکار پڑھو خودانے اس قلام کا جو مقتع ہے نا اس میں بھائیوں کی محبت آپ دیکھئے گا مولانا حسن عدا خان علی رحمت العنان یہ آلہ حضرت کے بھائی جان ہیں آلہ حضرت کے بھائی ہیں حسن عدا خان حسن عدا خان صاحب کے بھائی آلہ حضرت آلہ حضرت کے بھائی حسن عدا صاحب حسن عدا خان صاحب اس کے آخری شہر میں اپنے بھائی کا جو ذکر کرتے بھائی کی ولایت بھائی کی مطلب کے مقام و مرتبے کو کا بیان بھی ہے اور ان کا سبجہ کے واسطہ وسیلہ بھی ہے آپ سنیے بھلا ہے حسن حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو انہائی ناگی جناب رضا رضا کا بھلا ہو انہائی ناگی جناب رضا رضا کا بھلا آگے 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 آری جناب رضا کا بھلا ہے ہمارا رضا جناب رضا سے سے بھلا ہو انہائی جناب رضا کا بھلا ہو انہائی جناب رضا رضا ماشاءاللہ ہمارے عبدالعبی بھائی نے جوئن کیا ہے اللہ تعالی ان کو بھی برکت عطا فرمائے خوشبو مصطفی جمعہ رہا موضوع بھی رہا اور پھر زمنہ نام مختلف کلاموں کو سسلہ جاری رہتا ہے خوشبو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یقین آپ نے نبی پاک کے مبارک پسینے کی خوشبو میرے آقا کے جس میں اتھر کی خوشبو بیان کی حضور ویسے تو یقین صحابہ اکرام نے یہ برکت لوٹی اور نبی پاک کی اس خوشبو کو محسوس کیا لیکن اگر عشق والی بات کی جائے آج بھی تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی اگر کوئی مدینہ جاتا ہے عشق والی ناک ہو تو وہ ہوائیں بتاتی ہیں وہ شاعر لکھتے ہیں نا خوشبو ہے پسین ہے وہاں جا کر وہ کہتے نا کسی آنکھوں پہ پٹی بان کر بھی کسی آشق رسول کو مدینہ لے جائیں تو وہ بتا دے گا کہ یہ ہوا ہیں اور سیدی آلہ حضرت نے اسی خوشبو کو یعنی مدینہ کی ہوا کی برکتیں گویا آلہ حضرت کا تو اس لیول کا تھا کہ وہ نئی بھینی بھینی پیاری پیاری وا ہوا کیا مدینہ سے سبا آئی کہ پھولوں میں آج کیا مدینہ سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھینی پیاری 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 کچھ نئی بھینی پیاری پیاری وا ہوا چپ سبا آ آتی گا تیبا سے ادھر دے کھل کھلا پڑھتی گئے گلیاں یک سر کھل کھلا پڑھتی گئے گلیاں یک سر پھول پھول جام 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 سین کھل 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 روخ روخ رنگ کی سنا کرتے ہیں روخ رنگ کی سنا کر کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی جب خوشب مبارک کی بات ہوتی ہے تو پیارے آقا کے پسینہ مبارک کی بات ہوتی ہے نبی پاک جو ہمارے مہکے مہکائے آقا ہیں ان کا لعاب دہن کتنا باکمال اور خوشبوں والا تھا ایک صحابی رسول ہے ان کا نام ہے حضرت عطبہ بن فرقد رضی اللہ حضرت ان کی چار عزواج تھی چاروں جو ان کی بیویاں تھی وہ بڑے اچھے اتر لگاتی اپنے شوہر کے لئے خواتین ہوتی ہوتی تو فورا دیکھ لیتی کہ اتر کدر رکھا ہے کون سی خوشبو لگا رہے ہیں تجسس رہتا مگر کبھی اتر لگاتے بھی نہیں دیکھا ہوتے ایک بار آپ کی ازواج نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہم آپ کی لئے جو زینت کرتی ہیں پہترین خوشبو لگاتی مگر آپ ہمیشہ ہم سے زیادہ مہک تیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں پہ کیسے اتنی مہک آپ کے اندر سے آتی کہتی کچھ عرصہ پہلے پیارے آقا علیہ صلی اللہ حاضر ہوئی تھا میرے جسم پر آبلے پڑ گئے جلدی بیماری ہوگئی اور صحابہ اکرام ملی مردوان کا ایک بڑا نرالہ انداز تھا کہ جب بھی کچھ پرابلم ہوتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر حاضر اور عرص میرے جسم پر یہ پر ملنا عطبہ نے اپنا لعاب دہن حضرت عطبہ کہتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے جسم پر بیماری بھی چلی گئے جو ہر وقت مہکا رہتا ہوں اللہ اکبر اور ایسے مہکتے تھے کہ نبی پاک کے لعاب دہن کی برکت سے مہنگی سے مہنگی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں عالی حضرت کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھٹک دے بھٹک بھٹک چلی گئے بھٹک دے بھٹک دے چلی گئے بھٹک دے بھٹک اس سے جو بات ایک بڑی واضح طور پر سامنے آئی کہ صحبیات رضی اللہ عنہ یہ ماشاءاللہ اپنے شہور کے لیے زینت کیا کرتی تھی سورہ کرتی تھی اور یہ ایک بڑا خوبصورت میسیج کے اندر اگرچہ ان کے جسم مبارک سے جو خوشبو تھی اس کا تو کوئی ثانی نہ تھا لیکن یہ دونوں طرف سے خوشبو اور دونوں طرف سے احتمام یہ بھی ہمارے ایک فیملی گھر کے اندر اس طرح کا احتمام نہیں ہوتا دعوتوں کے لیے ہوتا ہے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے شاپنگ کے لیے بازاروں میں جانے کے لیے کسی اور کے یہاں مہمان بن رہے تو یہ سارا ہوتا ہے لیکن وہ گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے بلکہ ایک ولیہ علی رحمہ کی متعلق پڑھا گیا ہے جب بھی ان کے شور گھر پر آتے تو پوری بن سور کر ایک پوری تیاری کے ساتھ ان کے پاس آتی اور جب وہ دیکھتے کہ کسی اور طرح متوجہ ہیں ان کی طرح توجہ نہیں ہے یعنی کہ وہ حاجت ضرورت نہیں اسی رہی تو پھر وہ عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی تو اگر ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے اگر نہیں ہے جہاں نہیں ہے میں وہاں کہہ رہا ہوں کہ خالی باہر کے لیے ہی مطلب کہ عورتوں کا باہر تو کیوں سوار نہ کیا سوار نہ کیسا سوار نہ جو ہے وہ گھر کا ہے یہ سمجھے کہ یہ اتنا عجیب غریب ایک معاملہ ہو چکا ہے سے ہٹ کر جو بھی زندگی کا انداز ہے اس کو ان نیچرل انداز کہا جائے گا کیونکہ اسلام یہ دین فطرت اسلام یہ جو گھر کا جو انداز ہے یہ اگر اس وقت دیکھ اور سننے والے اگر اس کو سمجھ لیں تو بہت سارے فطروں کا دروازہ بند ہو جائے بہت سارے مطلب کہ مسائل ختم ہو جائیں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو چاہیے گھر کا ماحول مہکا ہو ہونا چاہیے کبھی خوشبو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہ تھی یہ یاد رکھے گا آقا صلی اللہ صلی اللہ کو بدبو پسند نہ تھی تو بدبو سے ہمیں بھی دور ہی رہنا چاہیے اور ہمیں کراہت ہونی چاہیے بدبو سے ہمارے تولیوں سے بدبو نہ آئے ہمارے رومال سے بدبو نہ آئے ہمارے لباس سے بدبو نہ آئے ہمارے کچن میں جائے تو بھی بدبو نہ ہماری جیسے تسرکن کھلے کا سمجھ آ جائے کہ یہ دھولا بولا ہے نہیں تسرخان ایک بدبو نہ بڑی معروف ہے یہ میں آپ بتا دوں اس سے تھوڑے سے میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرو وہ بدبو ہے موزوں کی بدبو اس کے لئے آپ کو ڈھوڑنے کی ہو رہی ہوتی ہے بس وہ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح ایک بدبو ہو رہے وہ پانی کی بدبو ہے جو کپڑوں سے آتی ہے مکرو قسم کی بدبو ہے کہ یہ نہیں سمجھ پرتی حتی کہ میرے مشاہدے کی بات ہے کہ اس پر خوشبو بھی لگا لو نا ان کپڑوں پر تو اس کی بدبو وہ خوشبو کو کھا جاتی ہے اور اس کی بدبو نکلتی یہ اصل میں ہے پانی کے بدبو کے کپڑا سوکتا نہیں ہے دھونے کے بعد آپ کپڑا سوکھائیں نہیں اس کو پر دھوپ نہ دیں اس کے پانی ہے نا جیسے بریانی کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد رومال سے بریانی والے ہاتھ پہنچ لیں اس کے بعد آپ بریانی کھانے کا جائنہ کریں یہ کون سوی بریانی تھی اس وقت تو بڑی اچھی خوشبو مگر یہ کیا ہوا جب اس پہ لگا یہ کپڑے سے بدبو آتی یہ بعض وقت اتنی عجیب بدبو ہے یعنی مسجد میں بھی یہ بدبو آتی ہے اور اس طرح کے بدبو آتی جنٹل میں آتنی بھی مسجد میں جوتے اتارتا ہے تو رونگ نمبر مار دیتا ہے یہ جوتے اتارتے موزے اتارتے یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یہ موزے جوتے کے اندر ڈال دیکھا ہوگا جیب میں تھوڑی ڈالیں جوتے میں پاؤں ڈالتے موزے تھوڑی ڈالتے موزے باہر رکھیں موزے کو کھلا چھوڑ دیں ہوا ہوا لگنے دیں بھی بیچارہ جوتے کے اندر موزے رہے دم گھڑ گیا تو اس کو دھونا چاہیے اس کو ہوا دینی چاہیے پھر کیا ہوتا ہے جب بدوو والے موزے اتارتے ہو بدوو اتنی عجیب ہوتی ہے کہ آپ کے پنجوں میں بھی ہوتی ہے میں دیکھتا سوٹیڈ بھٹیڈ آدمی ہوتا یہ تو رونا ہم کو آ رہی ہوتی 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 مگر بچارہ اس کو یہ سوچکا نہیں پڑ رہا ہوتا اب یہ حال ہوتی تو اب بعض تولیے سے بدوو آ رہی ہوتی ہے تو اتنا خوشبودار سابون لیا ہاتھ دوئے پھر اس کے بعد تولیے تو اپنا پیس سا اتنا سا ہو جاتا ہے یہ عجیب تولیہ تھا اب جا میں کھ در دوسر تولیہ دوبارہ سابون لے دونے کا دل چاہتے وہ تولیہ دونے نہیں کھڑا ہو تو میرے پیارے اسلامی بھائیو گھروں میں آپ کو صفائی کے تعلق سے ارس کروں کسی کے واتھر میں ٹوائلیٹ میں بھی بندہ جائے تو ٹوائلیٹ بھی ساتھ اتر ہو میں نے خود بعض پلیٹوں میں کھانا کھایا کہیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جس ہم دینے سنت نے چند بار فرما کہ مٹی کی پلیٹ گھر میں ہیں مگر استعمال نہیں کرتے اور وہ کوئی ہم جیسے آج آج آتا ہے جو مٹی کی پلیٹ میں کھانا کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہے تو پھر پلیٹ نکل دی ہے اور یوں رگ دی جاتی ہے میرے باقائد ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ میری عادت ہے میں پلیٹ دھوک کر پیتا ہوں کھانا کھانے کے بعد 99% کہ سکتے 100% میں نہیں کہتا میں دھوک پیتا ہوں تو اب پینے کے بعد پھر پتہ چلتا کہ اس کے اندر کون تو فیزان تھا بعض وقت یہ مٹی کے پیالوں سے ہوتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا آپ چائی پینگے تو آپ کو کپ کے اندر بھی تو یہ سنت تنظیف کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بھربانی کریں یہ آپ کو مچھلی کھانے کے بعد تجربہ کر لیجئے گا آپ کے ناخن ہیں ناخن سے آپ بدبو چپک جاتی ہے یہ ناخن ناخن میں جان نہیں ہوتی جیسے دانت ہے ہمارے دانت بے جان ہیں جو جان ہیں یہ مسور میں جس طرح داتوں پر بھی چیزیں چپک جاتی جو کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد آپ اسوا کر لیں کھانا کھانے کے بعد انگلی صحیح اپنے داتوں کو مانج لیں تو داتوں پہ لگا بھی جو میل کچھ لوگا نا وہ نکل جائے گا اور مہربانی کریں جب بھی ہاتھ دویں تھوڑا سا سابون کو اپنا کام کرنے سابون کا سابون کا ترکہ تو تھوڑا تھوڑا پانی اب تیس سیکن والا آگئے نا 35 سیکن تو اب یہ کرونا نے بھی دلوایا کافی ہے کرونا نے یہ ہے لیکن اب اس کو کنٹینیو کریں یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ کچھ صفائی کے تعلق سے ہماری چیزیں ودبو والی نہ ہو سرکار کو مو پسند نہ تھی یہ یاد رہی ودبو پسند نہ تھی یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے اور رسول پاک باوجود اس کے آپ کا پورے کے پورا وجود مسعود خوشبو پاک میں معتر تھا ایک تو وہ خوشبو تھی کیسے آپ نوازہ کرتے تھے باہر کی میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا یا بات ہے اپنے آپ صاف ہو جائے مگر ہمیں صفائی کا درس بھی دیا اور ایک روایت ہے کہ جنت میں صرف صاف سترے لوگ داخل تو مہربانی کر کے خود کو اپنے گھر کے جیسے اسلامی بہنوں کے لئے تو میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اپنی زینت کو گھر کے اندر رکھیں محرم کے بیچ میں رکھیں باہر کے لئے زینت نہیں یہاں سب تقریبا باہری کے لئے تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج جو میں آخری جملے کہیں اس کو اللہ کرے کہ سمجھ میں آجائے بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے سمجھ داروں کے لئے بہت کچھ موجود بہت ساری اوپن کنی کھل کھل ہے پھرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہے